مرحبا سلام شرائط پورا نہیں اترتے تو اس وقت میں نے یہ بتایا تھا اس وقت بھی اور ہمیشہ یہ کہتا ہوں کئی مجالس میں کہہ چکا ہوں پہلے تو یہ بات ہے رسالہ الوسیت پڑھیں جب ایک انسان رسالہ الوسیت پڑھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے کس میار کا احمدی ہونا چاہیے پھر اس کے بعد جب وہ وسیت کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس میار پر پہنچوں یہ کہہ دینا کہ میں اس میار کا نہیں ہوں اس لیے وسیت نہیں کروں گا تو پھر ساری عمر نہ وہ کوشش کرے گا نہ وہ کبھی اچھا نیک اعلیٰ میار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ تو ایک ذریعہ ہے یہی حضرت مسیمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم لوگ وسیت بھی کرو گے تو تم لوگوں کی اس طرح توجہ پیدا ہوگی اور وسیت کا حضرت مسیمہ علیہ السلام نے خلافت کے ساتھ ایک تعلق جوڑا ہے جب انسان وسیت کرتا ہے اور اس کے لیے پھر نیکیاں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے نیکیاں اپنانے کی کوشش کرتا ہے نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا میار روحانی میار بھی بڑھتا ہے اور پھر اس کا خلافت کے ساتھ تعلق اور وفاہ کا تعلق بھی بڑھتا ہے اور پھر وہ ایک سچا اور پکا عمدی ہوتا ہے نہیں تو یہ سادہ ایک احد ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا وہ اپنے مال کو تھوڑا سا مال ہے اس کو قربان کرنے کے لئے تیار نہیں جو حضرت مسئلہ علیہ السلام نے تقوی بڑھانے کا ذریعہ طریقہ بتایا ہے اس کو اپنانے کے لئے تیار نہیں تو پھر یہ کس طرح وہ عہد کر سکتا ہے کھڑا ہوکے انسار اللہ کا عہد دورا دیتا ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا تو انسار اللہ کو یہ بتانا ہوگا کہ تم لوگ اپنے عہد پر پورا اسی وقت اترو گے جب ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرو گے اور نیکیوں کو کرنے کے لئے ایک بہت بڑا ذریعہ حضرت مسئلہ علیہ السلام نے نظام وسیعت کو جاری کر کے فرمایا ہے جس میں روحانی میار کو انچا کرنا بھی ہے اور مالی قربانی بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ خلافت کے ساتھ وفا کا تعلق بھی ہے تو جب آپ اس طرح سمجھائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی نہیں تو پھر انسان تو ڈھیلا ہی رہتا ہے انسان کہے گا میں نے میں تو نیک نہیں میں تو متقی نہیں میں ایک کام کس نہ کر سکتا ہوں بھئی اسی کام کے کرنے کے لئے تو وسیعت کا نظام جاری ہوا ہے کہ تم اس کو شامل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی اور تقویٰ کی توفیق بھی اطاق فرمائے گا